اسلام علیکم ورکم بیک ٹو ماما زی چینل آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے چلیں آج آپ کے لئے بہت کوئی ریسپی ہے اور وہ کوئی ریسپی یہ ہے کہ جب بھی آپ چوکلٹ کا کچھ بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس چوکلٹ سیرپ نہیں ہوتا تو وہ میں آج آپ کو دو طرح سے بتا رہی ہوں اور بہت ایزی ہے اور بہت جلدی کیار ہو جاتا چلا یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے چھوٹا سا اور اس میں میں ڈال دی ایک کپ پانی اُبلنے کے لیے ہاف کپ شگر جاری اس میں ون پنچ میں پاس سالٹ 3 ٹیبل سپون میں پاس یہ ہے کوکو پاوڈر آپ نے شفتر لے اس میں ڈال کے آپ کو اس میں چھان لیں تاکہ کوئی لنپس نہ ہو اس میں چھانے شوگر اس میں مکس ہو گئی ہے اب میں یہ اس میں کوکو پاوڈر ڈال رہی ہوں اور آپ نے اس میں بس مکس کرنا ہے اس کو پکانا ہے ایک دن منٹ تک تاکہ یہ تھوڑا سا ٹک ہو جائے سیرپ کی طرح ہو جائے آپ نے اس کو تقریباً 6 سے 7 منٹ اس کو کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح اس کا سیرپ بھی پک جائے ٹاکر بھی پک جائے اور اس میں وہ کچھا پان سا جیب سا نہ لگے اور تھوڑی سا ٹک ہو جائے تاکہ سیرپ کی طرح ہو جائے یہ ساتھ میں ہو رہا ہے ہم دوسری ریسپی بنا لیتے ہیں جو کہ وہ بھی سیرپ ہے اس میں میں نے ڈالا ہے 1⁄2 cup milk 1⁄2 cup milk ڈالا ہے اس میں 2 table spoon میرے پاس جو کہ سالٹ ہے اگر آپ کے پاس unsalted ہے تو اس میں 5 salt ڈال لیجے گا یہ ڈال دیئے اور یہ شگر ہے میرے پاس 4 table spoon یہاں پہ میرے پاس 2 table spoon کوکو پاوڈر ہے اس میں 1 ٹی سپور میں all-purpose flour ڈال لیجے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس میں یہ سارا جو پاوڈر ہے یہ سارے اس میں بس آپ نے اس کو اسی طرح بنانا ہے پکانا ہے تاکہ اس کے سارے لنکس نکل جائیں 3-4 منٹ کر اور بس ہماری کھٹیوں کو ایک منٹ اور ملائے کر لکھیں ایک دو منٹ اور یہاں پر سمر ہو رہی ہے تو میں اس کو ایسے ہی دیکھیں اتنے پتہ لیا ہے اس میں گاڑا پن آگیا اب اس میں گاڑا پن آگیا ہے بس میں اس کو بند کر دوں گی تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سوس بھی تیار ہو گئی ہے سوس دونوں تیار ہوگی ایک ٹھیک ہے ایک تین ہے جس طرح کی آپ کی ریسپی اس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں چینل کو لائک کرنے کا سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ